اب بات کریں ڈی ایس پیز کی معتلی کی تو ہائی کورٹ کا 36 ڈی ایس پیز کی معتلی واپس لینے کا حکوم آئی جی پنجاب کو دوپہر ایک بجے تک کا وقت دے دیا گیا ڈی ایس پیز کو کس قانون کے تحت معتل کیا گیا عدالت کے استفسار پر پولیس افسران عدالت میں پیش آئی جی پنجاب نے قانون کے مطابق ڈی ایس پیز کو معتل کیا ایس پی لیگل کا جواب ایک بار پھر سے بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے اشفاق تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا لہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی نے بغیر کسی وجہ کے 36 ڈی ایس پیز کو معتل کرنے پر آئی جی پنجاب پر سخت بھرمی کا اظہار کیا اور ریماس دیئے کہ کوئی رولز کوئی قوائد و ضوابط ہوتے ہیں کسی افسر کے خلاف کاروئی کرنے کے لیے لیکن ڈی ایس پیز کو بغیر کسی وجہ کے معتل کر دینا اور پھر اس وقت معتل کرنا جب ان کی ترقی کے لیے تیس مارس کو ڈی پی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ بدنیتی پر مبنی ہے جسٹس امیر بھٹی نے یہ کہا کہ بادی النظر میں آئی جی پنجاب نے اپنے جو اہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اب آئی جی پنجاب دوپہر ایک بجے تک نوٹیفکیشن واپس لیں ڈی ایس پیز کی معتلی کا ورنہ پھر آئی جی پنجاب خود عدالت میں پیش ہوں تو اس موقع پر ایس پی لیگل سمیت دیگر افسران جن میں ڈی ای جی اسٹیبلشمنٹ زبیر قریشی اور دیگر جو افسران ہیں وہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اور انہوں نے تحریری جواب بھی تیار کر لیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب نے قانون کے مطابق ڈی ایس پیز کو معتل کیا اور ان کے خلاف چار شیٹ بھی تیار کی کیونکہ جن افسر کو معتل کیا گیا ہے وہ کارکردگی ان کے ٹھیک نہیں تھی اور ان کی رپورٹس کی بنیاد پر ان ڈی ایس پیز کو معتل کیا گیا ہے تاہم دوپہر ایک بجے جسٹیس امیر بھٹی دوبارہ اس کیس کی سماعت کریں گے اور ایس پی لیگل کی جانب سے جواب جمع کروایا جائے گا جس کے بعد عدالت آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی جی کیا دارت ہے آج ہی پنجاب